ہمیں سب قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن ہی کے گرد ہماری زندگی رہے تو بہتر ہے اور یہی وہ واحد ذریعہ ہے ہدایت کا جو ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن در حقیقت آقا علیہ السلام کی جو سیرت ہے تو عملی طور پر قرآن ہے اس کو اگر آپ جسم مجسم قرآن ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر تحریری شکل میں دیکھیں تو قرآن ہے کہ قرآن سے ناتا مضبوط کیسے ہوگا مسلم اممہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کیوں بنایا ہمیں اپنی تخلیق کا مقصد جاننا ہوگا جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں وما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے اور اسی رضا کی خاطر وہ اللہ تعالی کی عبادت کرے اور سربے سجود ہو اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اپنے مقصد کو سمجھنا جب ہم اپنے مقصد کو سمجھ جائیں گے تو ہمارے لیے تمام چیزیں جائیں وہ بہت آسان ہو جائیں گی خاص ہو پہ جب رمضان جیسا مہینہ آتا ہے اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ کیسے ہم اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں اور ایک بہت اچھا ہماری لیے پاکیج ہے کہ ہم بہت کام عبادت کر کے بہت زیادہ عجر کم آ سکتے ہیں جیسے لیلہ تل قدر کی رات ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے تو اس طرح کے موقع بھی اللہ تعالی اپنے منوں کو دیتا ہے کہ میرے مندیں جو ہیں وہ میرے خریب ہیں جیسے اللہ تعالی قرآن مجید میں کہتے ہیں اللہ تعالی تو چاہتا ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہیں وہ اپنے گناہوں کو بخشوانا نہیں چاہ رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالی تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتے ہیں جیسے رمضان کا مہینہ آسانی کیا ہمارے لیے کہ ہمارے گناہ آسانی سے معاف ہو جائیں انسان کا اللہ تعالی کو بتا ہے کہ میں نے اس کو بہت کمزور بنائے یہ گناہ کر دیتا ہے معصیت کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد اصل انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف لوٹے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالی کو راضی کرے یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے اس پر یہ بھی بتائیے حافظ صاحب آج کل آپ کے سامنے ہیں معاشرہ آپ خود بھی ایک انسٹیوٹ رن کر رہی ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ دین سے دور ہو چکا ہے بلکہ دین سے جو دوری وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ دین کو یا اللہ کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے جو کہ دینی چاہیے اللہ معاف کر مطلب وہ ایک اگنورنس کا یہ جو ہے اتنا اس حد تک ہم لوگ جو پہنچ چکی ہیں تو یہ کیوں ہیں جیسا کہ آپ نے شروع میں جب تمہین باندھی تھی اور آپ نے بتایا کہ بچوں کی تربیت کی حوالے سے بھی آپ نے کچھ بات کی تو میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ معاشرے میں جو تربیت کا فقدان ہے وہ اس کی بہت بڑی ایک وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مقصد سے جو دور ہو گئے ہیں اور تربیت کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ تربیت ایکشلی چیز ہوتی کیا ہے یعنی کہ اگر ہم بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور بچے سے ہی آگے پھر وہ بڑا بنتا ہے اور ایک معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے اور پھر خاندانی نظام بھی بنتا ہے تو بچے کی تربیت کا جو گول ہوتا ہے بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنی چوائسیز میں جو ہیں وہ باقیزہ ہو جائیں یعنی کہ وہ خود سے صحیح اور غلط یہ پہچان کرنے کے قابل ہو جائیں یہ تربیت کے بہت بڑے مقاصد میں سے یہ ہیں یعنی کہ اگر آپ نے بچے کے اوپر زور زبدستی کر کے کسی کے اوپر بھی جس کی آپ تربیت کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے اس طرح کر دیا کہ بچے کو آپ کریں بیٹا کھڑے ہو جو کھڑا ہو جائے بیٹھے کرو اسلام کرو نماز پڑھو نماز پڑھنا شروع ہو جائے یہ ایکچلی تربیت نہیں ہے تربیت یہ ہے کہ بچہ خود انٹرنزیکلی موٹیویٹ ہو کر کسی کام کی طرف جائے خود چاہت پیدا ہو سکتا ہے جیسے ہمارا سلیبس اگر ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بارے میں تو بچے دس میں سے دس نمبر لے لیتے ہیں سوال کا جواب دے لیتے ہیں اور میٹرک میں اور گریڈز لے لیتے ہیں لیکن نماز میں خشو کیسے پیدا کرنا ہے اور اللہ تعالی سے رجوع کیسے بنانا ہے یہ چیز پوسیبل نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کے اوپر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ تربیت کا جو اصل گول ہے جیسے اقبال کا بھی جو کانسپ تھا خودی کا وہ یہی تھا کہ ہم اپنے اوپر ایسے طریقے سے کام کرے یعنی کہ اس میں بچوں کی بھی بات ہو رہی ہے اور بڑوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اپنے اوپر اپنے آپ کو ایک ایسی پرسنیلٹی بنائیں کہ ہم دنیا کے کسی بھی چیز سے یعنی کہ جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں یا کسی بھی برائی سے لڑنے کے لیے ہمارا جسم اور ہماری روح تیار ہو جائے حافظ صاحب یعنی بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے ہمارا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے جو والدین جو سادسہ ہیں وہ خود اس قابل ہوں اور اس راستے پر ہوں کہ جس راستے پر آنا چاہ رہے ہیں بچوں کو ایکزیکٹلی یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ تربیت کی جو اصل ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہے وہ والدین کو دی تھی کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں لیکن آج کل کے معاشرے میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ والدین نے یہ ذمہ داری آؤٹسورس کر دی اور سکولز کو دے دی ہے کہ شاید سکولز جو ہیں جس میں جو ایون کی جو ٹیچرز ہیں وہ خود تربیت جافتہ نہیں ہیں کہ وہ سکولز شاید ہمارے بچے کی تربیت کر دیں گے بلکہ یہ صحیح کونسیپٹ نہیں ہے والدین کو خود ذمہ داری لینی ہوگی یہ جو ننے پھول آپ کے آنگن میں کھلے ہیں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا ان لوگوں کو دیکھنا ہوگا جن کے پاس اولاد نہیں ہیں جو ایک بیٹے یا بیٹی کے لیے ترس رہے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو یہ بچے دیئے ہیں آپ نے ان کو کیسے اپنے لئے صدقہ اجاریہ بنا لے ان کے پاس تو محمود صاحب وقت نہیں ہے انہوں نے تو ان کے لیے سمائے گھٹا کرنا ہے پیسہ کمانا ہے تو صدقردان رہتے ہیں مختلف ذرائع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ رزق کے ذرائع کیسے ہم بڑھائیں فکر تو ان کو رزق کی ہے باقی تربیت کا تو مسئلہ ان کا آئی نہیں بات آپ کی بھی صحیح ہے کہ کچھ پریورٹیز بھی ہماری چینج ہوئی ہیں رزق کے ذرائع میں دیکھیں رزق کا معنی اللہ سبحانہ وتعالی نے حلال رکھا اور ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ تعالی کا دوست ہوتا ہے لیکن بعد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایشو یہ ہے کہ اگر ہم فور ایسیمپل آفیس سے دو بچے آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس تین گھنٹے ہیں اپنے بچوں کو دینے کے لیے وہ ہم خود یوٹیوب میں لگ جاتے ہیں اب ہم یہ کریں گے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو تین گھنٹے یعنی کہ اب اگر کسی ایک آفیس سے پانچ بچے چھوٹی ہوتی تھی اور اب دو بجے ہونے لگ گئی ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ یہ جو تین گھنٹے کے گیپ آیا اس میں کوئی اور جاب کر کے میں کچھ اور زیادہ پیسے کمانا شروع ہو جاؤں حالانکہ اس کا گزارہ ان پیسوں میں پہلے ہو رہا تھا بلکہ صحیح لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری پیرارٹیز میں یہ شامل تھا کہ میں نے ان بچوں کے ساتھ وقت گزارنے ان کے ساتھ ریلیشنشپ بیلڈ کرنے ان کے ساتھ کانورسٹیشنز کرنے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارے میں بتانے جو مادی ضروریات ہیں یعنی لباس ہے یہ باقی جو چیزیں ہیں ضرورتیں ہیں یہ پوری کرنے میں ہم لگ گئے ہیں روحانی اور قلبی اور جو ذہنی ضرورتیں ہیں وہ آلات کے ہم پوری کرنے سے قاسر ہیں جیسا کہ منیب بھائی نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ جو جیسے قرآن میں مسیحتیں بیان کی اور یہ نہیں پتا کہ وہ نبی تھے اس کے بارے میں کلارٹی نہیں ہے لیکن ان کی باتیں نبوت والی باتوں سے اتنی موافقت رکھتی تھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا اور وہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا سورس ہے کہ ہم لین کریں کہ اصل میں بچوں کی تربیت ہوتی کیسے اور اس میں دس پوائنٹس اللہ سبحانہ وتعالی نے سورل لقمان کے اندر بتائیں لیکن اگر آپ وہ پوائنٹس سے آپ نے کچھ بتائیں کہ اس میں کچھ عقیدے کی باتیں ہیں اور بھی باتیں ہیں لیکن دوسری طرف اگر ہم سورہ فرقان کا آخری رکوب پڑھتے ہیں اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے والدین کو بھی بتائے کہ اب تم نے کیسے کیا کرنا ہے یہاں بھی اگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچھے لوگ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے تو وہاں پہ بھی بچے کو وہ اپنے بیٹے کو بتائیں کہ تم نے زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا تو یہاں پہ انسانوں کو والدین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری راتیں اس میں بیٹنی جائیں کہ تم اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرو تم اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کرو وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا کہ اے اللہ میرے اولاد کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ان کو متنقیوں کا امام بنا دے تمہاری راتیں سربت سجود ان چیزوں میں گزرنی چاہیے تمہیں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس میں پرائیورٹیز کا بہت فرق ہے نا محمود صاحب ہماری پرائیورٹیز دنیاوی ہیں ہماری پرائیورٹیز میں تو یہی شامل ہی نہیں کہ ہم نے شاید برنا بھی ہے ہم نے قبر میں بھی جانا ہے ہم سے خدا قیامت کے روز سوال بھی پوچھے گا یہ ذمہ داری اولاد اس کے حوث ہم سے سوال بھی پوچھ جائے گا کہ اس کی تربیت کیوں نہیں کی کیوں نہیں کی اور تربیت کیسے کی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولودین علیہ فطرہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ ایک کلین سلیٹ ہوتا ہے اب اس کے والدین ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہودی نصارہ یا مجوسی بنا دیتے ہیں یہ والدین ہیں جو بچوں کو خراب کر دیتے ہیں اصل تو جو تربیت ہے وہ والدین کی ہونے والی ہے جب والدین کی تربیت صحیح ہوگی اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ جا رہے گاڑی میں والد کے ساتھ اور والد صاحب فون پر جھوٹ بول رہے ہیں کسی کے ساتھ یا اس کے ساتھ ڈیل میں کچھ غلط بات کر رہے ہیں تو بچہ یہ دیکھ رہے ہیں یا سکول میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو یہ والدین بھی ہمیں کہتے ہیں جس اللہ سے ڈرنے کا ہمیں ہر وقت کہتے رہتے ہیں یا خود اس اللہ سے کیوں نہیں ڈر رہے ہیں تو یہ پریکٹیکلی جب ہم اپنے بچوں کر کے بتاتے ہیں تو یہ بہت ساری کتابوں اور سلیبل سے بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب والدین خود اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں بچوں کا بچپن صحیح وہ ذہن سے وہ چیز ختم ہوگی اللہ سے ڈرنا ہے اللہ سے نہیں ڈرنا کیونکہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں وہ نافرمانی کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے بدتمیزی کرتے ہوئے تو پھر وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر جب بچے وہ کرتے ہیں تو پھر والدین سختی کرتے ہیں پھر والدین سختی کرتے ہیں